نفلی روزے کے زمن میں یہ ایام بیس کے روزے جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کے لئے خصوصی تاقید بھی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابتداء یہی فرض کیا گئے تھے ایام معدودات یہ معدودات جو ہے یہ دو تین تین چار دن کے لئے ہی آ سکتا تیس دنوں کے لئے نہیں آ سکتا جیسے کہ ایام معدودات حج میں منام قیام کے لئے بھی ایام معدودات آیا وہ بھی دو دن یا تین دن کا قیام ہوتا ہے منام میں گیارویں بارویں ازا ازا تیرویں اور تو ان کی اہمیت ہے اس کو کنٹنیو کیا گیا ہے اور چونکہ نیکی کا عجر جو ہے وہ دس گناہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے تین دن کا روزہ گویا کہ پورے مہینے کا روزہ شمار ہو جائے گا جو شخص اس کی پابندی کرے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے مسلسل تین دن کے نہیں رکھتا ہے تو ہفتے میں دو رکھ لیا کرے پیر اور جمعہ رات کے روزے جمعہ کا روزہ جو ہے اس کو روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے اس لیے کہ جمعہ جو ہے وہ ایک طرح سے عید المسلمین ہے الجمعہ تو عید المسلمین تو اس میں جیسے کہ عیدین میں جو ہے عیدین میں تو حرام مطلق ہے لیکن جمعہ میں یہ نہیں کہ حرام مطلق ہے لیکن یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے البتہ ایام بیس کا جو شخص عادی ہے روزے رکھنے کا ان میں کبھی جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں پھر جمعہ کو بھی رکھے ہو یہ ہے نفری روزوں کے بارے میں باقی یہ کہ چونکہ اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ جمعہ رمضان کے روزے کے بعد بھی چھے روزے شوال میں ہوتے ہیں وہ جو ہے اس لیے فرمایا کہ جو چھے روزے شوال کے بھی رکھ لے گا وہ گویا کہ سائے مدہر شمار ہوگا تیس یہ چھے اور ستیس ہوگا ہے دس ست ربی ہے پھر تین سو ساٹھ ہوگا ہے اس حوالے سے اگر آپ وہ رکھنا چاہیں جو بھی اس کا ہو اپنے ذوق کے مطابق وہی ایام بیز کہلاتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ ایام بیز اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں تیروی کا چاند چودوی کا چاند پندروی کا چاند تو راتیں روشن تو یہ ابیس کی جمع بیز ہے ابیس کہتے ہیں سفید یہ سفید راتیں ہوتی ہیں تو اس طرح سے